موسیقی ناظرین سلام علیکم پروگرام بلیک وارٹ ان گری میں آپ کا مزبان اشتیار بے خوشتہ دنوں انڈین آرمی چیف دیپک کپور نے یہ ایک سخت بیان دیا جس میں اس نے کہا کہ بھارت پاکستان اور چائنہ سے بیک وقت جنگ لڑ سکتا ہے اور نہ صرف جنگ لڑنے کی بلکہ جنگ جیتنے کی بھی صلاحیت جو ہے وہ بھارت کے پاس ہے یہ پہلا موقع ہے کہ کسی آرمی چیف نے یا کسی جنرل نے اتنا سخت بیان دیا ہو اس کے جواب میں پاکستان کے جوائنٹ چیف آفیسٹار جنرل تارک مجید نے انڈین آرمی چیف کو یہ بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انڈیا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان فوج کیا کر سکتی ہے ہمارے وزیراعظم نے بھی ان کے اس بیان کے جواب میں یہ کہا کہ انڈیا کو کوئی بھی ایڈوینچر جو ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے انڈیا کے لیے ایکمی حوالے سے ایران میں کچھ دنوں پہلے ایک ان کے سائسنا جو تھے ان کو حلاک کر دیا گیا وہ گھر سے باہر نکلے تو ان کے گاڑی میں کوئی ایک بم جو تھا نصب تھا جس سے وہ انڈیا نے ایران نے اس کی جو ذمہ داری دی ہے وہ اسرائیل اور امریکی سیائیے کے اوپر انہوں نے اس کی ڈالی ہے اور انہوں نے کہا ہے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نہیں چاہتے کہ وہ ایٹمی کو ود بنیں اس لیے اب انہوں نے ایک نئی روش شختیار کی ہے جس میں ان کے سائنس دانوں کو اس طرح الیمنیٹ کیا جائے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ڈاکٹر قدیر صاحب جو تھے جس میں ان کو جو پہلے سے ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت اور اپنی لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی اس کے جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کراچی تشریف لائے ہیں ہماری پوری خواہش تھی کہ ڈاکٹر صاحب آج اس پروگرام میں یہاں پہ ہوتے تاکہ ہم ان سے یہ ایران میں جو ہونے والی چیز اس کے حوالے سے بھی بات کرتے مگر شاہد ابھی یہ ممکن نہیں ہے مگر ہم اپنے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ ٹیلی فون کے اوپر لیں گے اور ان سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے تو میں آج ہمارے ساتھ کی جو موضوع ہے اس پر ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے اپنے سٹیڈیو میں دعوت دی ہے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مہین الدین حیدر صاحب آپ ڈیفنس اینیلسٹ ہیں اور گورنر سندھ ہیں آپ اور تھے اور آپ کور کمانڈر بھی رہ چکے ہیں اور انٹیریر منسٹر بھی آپ رہ چکے ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں جنرل صاحب اور جنرل صاحب جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی جنرل نے اس طرح کا سخت بیان دیا ہو اور عام طور پر یہ چیز انڈیا میں نہیں کیونکہ ان کے سیازات جان جو ہیں وہ فوج کو پیچھے رکھتے ہیں یہ بیان جو اتنا سخت ہے کہ جناب بیک وقت ہم پاکستان اور چائنہ سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہم یہ جنگ جیت بھی سکتے ہیں تو اس بیان کو آپ کس اس میں دیکھتے ہیں کس طریقے سے کیوں مقصد کیا ہے یہ دینے کا میرے خاص سے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہ بیان بہت نامناسب ہے پہلے اس ریجن میں کافی ٹینشن ہے اور دوسری بات ہے آپ نے صحیح کہا کہ ہندوستان میں ساستدان اس قسم کے بیان دے دیتے ہیں اور آرمی چیف کو اگر اس نے بیان دیا ہے اس کا مطلب ہم کو یہ سمجھا چاہیے کہ ان کو ساستدانو کی اشیر بات حاصل ہے اس پرڈام کی اور اگلی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے چیمن جوائنٹی اور سٹاف نے کہا ہے کہ ہندوستان کو پاکستان آرمی کی کیویلوٹی اس کا پتہ ہے ان کو معلوم ہے کہ دیکھ کے ناوٹ ایون ڈیفیٹ اور اوورن پاکستان یہ لوگوں نے کہا یہ خام خیالی ہے اور خواب ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا کافی بہت دخصان ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی جیت نہیں سکتے تو یہ تو اسے پاکستان کی بات ہے اور چینہ جو ہے وہ بہرحال بہت بڑی قوت ہے ہر لحاظ سے ہندوستان کے سامنے اور اس کو اکیلے سے نمٹنا بھی بڑا مشکل ہے چیجائک ہے کہ وہ کہے کہ چھانوے گھنٹوں میں ہم ایسی کیویلوٹی کر رہے ہیں کہ ہم چھانوے گھنٹوں میں اوورن کر سکیں میرے خال سے یہ سب کچھ کھڑا کیے جا رہا ہے وہ امریکہ سے اور کوئی مدد دینے کے لیے ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے بتانے کے لیے کہ ہم کھڑے ہوئے چاہنا ہے اخلاف تو ان سے کوئی اور کنسیشنز حاصل کی جائیں جنرل صاحب ہمارے پرائم نسٹر نے اس بیان پر یہ تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایڈونچر جو ہے انڈیا کا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو کیا انڈیا کا آپ سوچتے ہیں کہ یہ صرف بیان بازی ہے یا ایڈونچر کرنے کا بھی ارادہ ہے کچھ میں کا دیکھیں اس سلسلے میں بیان بازی کے اندر نیوکلئر ویپنز کا بھی ذکر ہوا ہے اور کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ نیوکلئر آپشن کے تریش ہولڈ پر پہنچیں تو اس سے پہلے ہی ہم روایتی ہتیاروں سے روایتی جنگ سے غالب میں اس کو جیت لیں گے تو یہ بہت غلط سوچ ہے اس قسم کی کیونکہ بہرحال ایک کنٹری کو جب ایگزیسٹنس کو سیڈن کریں گے آپ تو وہ ہر قسم کے بسائل استعمال کرے گا اپنا آپ کو بچانے کے لیے پاکستان کوئی نیپال یا افہانستان تو نہیں ہے یہ اندوستان کو معلوم ہے اچھی طرح اور جب ہمارے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے جنرل تارک مجید نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اچھی طرح واقف ہے انڈیا کے پاکستان کی فوج کیا کر سکتی ہے تو اس میں ہم نے ان کو یہ بھی جنرل کیانی کے بیانت ہے اس سبجٹ کے ان کو معلوم لنا چاہئے کہ پاکستان جو ہے ایک ایٹمی قوت ہے اور اگر ہمارے ساتھ ایگریشن ہوتا ہے تو پاکستان بھی کوئی ہاتھ پہ ہاتھ در کے نہیں بیٹھا رہے گا راک صاحب جب ہم آج نکلئر تھوڑے سے حوالے سے بھی ہم اس کے اندر بات رہیں گے اس کے اندر کیونکہ انڈیا کا سمہاو اس طرح کی کوشش ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح نقصان پہنچائے جائے جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں اس کے اندر اس طرح کے بشارے ملے ہیں جس کے اندر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے اور اب یہ بیان یہ دونوں چیزیں جو ہیں مل کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھا وقت ہے پاکستان اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کو ایک ضرب لگائی جائے مگر میرے خیال سے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج اس چیزی کے بعد رکھتی ہیں رکھ صاحب ابھی کچھ دنوں پہلے ایران کے اندر ایک ان کے نکلیر سائنٹسٹ جو تھا اس کو بم کے دھماکے میں اس کو اڑا دیا گیا اور ایران کی حکومت نے یہ اس کی ذمہ داری جو دی ہے مساد کے اوپر ڈالی ہے کہ مساد اور امریکہ جو ہے شاید وہ اس طرح کے انوال ہوں آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو نکلیر سائنٹسٹ ہیں کیا ان کو بھی کوئی اس طرح کا خطرہ تو لائق نہیں ہے خطرہ لائق رہا ہے لیکن ہم تو نکلیر سائنٹسٹ کر چکے ہیں ہم تو دنیا کو دیمانسٹ کر چکے ہیں کہ ہم ایک نکلیر پاور ہیں بھی تو ہم تو اس دور سے نکل آئے اب تو ہمارے پاس ویپنز ہیں لیکن بہرحال یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان بھی کوئی موقع جانے نہیں دیتا اور اسرائیل کو بھی تشبیش رہتی ہے کہ ہمارے جو میزائلز ہیں اس کی رینج اتنی ڈیولپ نہ ہو کہ وہ اسرائیل کو سیٹن کر سکیں یہ ان کے لئے خطرہ کی گھنٹی ہے ہمیشہ سے تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ عراق میں صدام حسین کے زمانے میں ایک سینٹس جو تھا جو غالباً اٹلی کا یا یورپ کا تھا وہ ان کی ایک بہت بڑی گن وہاں ڈیولپ کر رہا تھا اس کو اسی طریقے سے ان سرکمسٹانسز مارڈا لگ گیا تھا اور پھر اس کے جب لوگوں نے سراغ لگایا کون لوگ ہیں تو وہ پھر اسی زمانے میں اسرائیل اور امریکہ ان کے پیچھے وہ ساتھ نکلے تھے اس معاملے میں اور ابھی بھی یہ نظر آتا ہے یہ تو کوئی چھپی دھکی بات نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم ان کو نیوکلی پاور نہیں بننے دیں گے ایران کو اور اگر صاحب کچھ طرح کے واقعات جو ایجپٹ میں ہوئے تھے شاید ان کے بھی کوئی سائنسدہ جو تھے ان کو بھی لیمنیٹ کیا گیا تھا ایٹھنک مسلمال ملکوں میں جہاں پر بھی ہم ویپنز کے سلسلے میں کوئی پیشرفت کریں گے کوئی بڑی پروڈکشن کی طرف جائیں گے کوئی ہوایجاز بنائے کی طرف جائیں گے کوئی مزائل سسٹم ڈیولپ کریں گے تو ہم کو ہمیشہ یہ پریشانی لاکھ رہے گی کہ کچھ لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں جس میں انڈیا بھی ہے اور امریکہ بھی ہے ویسٹ بھی اور اسرائیل بھی ہے جنرل صاحب آپ خود انٹیریم منسٹر رہ چکے ہیں آپ کچھ اس طرح کی بھی اخباروں میں خبریں آئیں تھیں کہ ایک وقت میں جب ہم نکلئر پاور نہیں بنے تھے اسرائیل نے انڈیا نے اور سب نے یہ مل کے کچھ اس طرح کی بھی یہ انمارک پلین آگئے تھے ٹریننگ انہوں نے کی تھی اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ موجود تھا پاکستان میں کہوٹا جہاں نکلئر ویپنز کی تیاری ہو رہی تھی لیکن اس کو جنرل زیولحق نے ایک بہت پوائیٹ ڈپلومیسی کے ذریعے سے بھی اور اوپن ڈپلومیسی کے ذریعے سے بھی کہا تک اس کا بہت سخت جواب دیا جائے گا تو وہ پھر اس سے باز رہے اور جنرل صاحب کچھ اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ ایک وقت میں کچھ ہمارے سائنٹسٹ کو بھی اغوا کرنا چاہتے تھے پاکستان سے اس کا علم نہیں ہے میں نے تو کہا آپ سے کہ وہ کسی اسلامی ملک میں نہیں چاہتے کہ نیوکلئر پاہ رہے یا کوئی ویپنری کی بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی آئے تھے بلیک وارٹر جنرل صاحب اس کے سربراہ نے ابھی پچھلے دنے ایک انٹریویو دیا تھا جس میں اس نے انکشاف کیا ہے کہ مجھے سی آئی اے نے یہ ذمہ داری دی تھی بات آخری میں اکامات جو تھے واپس لے لیا گئے تھے مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نکلئر پاور نہیں بنے تھے یا بنے ہم جا رہے تھے اور ان کی یہ تھی مگر اس وقت جنرل صاحب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دوبارہ اس وقت وہاں پہ بلیک وارٹر جو ہے اس وقت موجود ہے اسلام آباد کے اندر آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے دوسرے سائنٹس جو ابھی بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں ان کی جان کو کوئی خطرہ لہات ہو سکتا ہے دیکھیں خطرہ اس لئے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ویپنز کو اپگریڈ کرتے رہتے ہیں ان کو مورننائز کرتے رہتے ہیں میزائل ٹیکنالوجی میں امپرویمنٹ لاتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارا قومی احساس ہے جو یہ ہومن ریسورس ہے جو ہمارے سائنٹسٹ ہے اس قسم کے وہ تو ہے لیکن جو مین خطرہ اس بات کا تھا وہ ٹل گیا ہے کیونکہ ہم نے میزائل بھی بنا لیا ہے اور ویپن بھی بنا لیا ہے ان کو سیف جگہوں پر رکھ بھی لیا ہے تو میرے خیال سے کہ یہ اس وقت اگر کچھ کرے گے بھی تو ہمیں کوئی بہت ڈیمیج نہیں کر سکتے جنرل صاحب ابھی حالیہ دورہ پاکستان میں امریکی خصوصی نمائند حالبرک نے نرازی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے ہم سے اربو ڈالرز جو ہیں آپ ہم سے لے رہے ہیں اس کے باوجود پاکستان میں امریکی مخالف جذبات جو ہے یہاں پہ اس میں زافہ ہو رہا ہے اور ابھی آپ میں سنا ہوگا کہ جو چودہ کنٹریز کے اوپر انہوں نے لسٹ میں نام ڈالا ہے کہ جس کے باشندے جب امریکہ جائیں گے تو ان کو سکریننگ کی جائے گی اور یہ سکریننگ ایسی ہے کہ اگر جب سکریننگ کی جائے گی تو آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ٹوٹل برہنہ کر کے آپ کو دیکھا جا رہا ہے تو آپ